جس دن آپ جا رہے تھے پیر بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری چھے سو گیارہ عیسوی چھے جون آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اتمنان سے ملے رخصت فرماتی پھر داماد علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھے ان کے کمر پہ ہاتھ پھر نہ فاطمہ کو بلایا ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں وہ رونے لگیں کہ رو نہیں تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی چھے مہینے بعد صرف چوبیس سال کے عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا پھر آپ نے علی کو بلایا تو علی کا پھر حسن حسین کو بلاو جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تا آپ کیسے پانی کی طرح آسو بہنے لیں اس طرح اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے لیکن آپ نے تقدیر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے اور جبریل تھوڑ لرک پر جبریل آئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے اندر آنا چاہتا ہے چہاں موت بھی پوچھ کے آئے اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آخر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے کہا علیکہ السلام کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے نبیوں کی جانے نکالی نیکوں کی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا آپ پہلی ہستی ہیں میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے چاہوں یا ٹھہروں تو جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے وہ پر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے آس ساتوں آسمان کے فرشتے سنو اب میری آخری بات ہے آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھ رہے تھے دڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے جبرین سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یہ جو ہم بیٹھے ہوئے گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے ملک الموت وہیں کھڑا رہا جبرین واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ادھر ٹائم بھی ختم ہو شکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر گٹا گیا مجھے 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 مجھے